اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی آج ہم آپ کو بتائیں گے گلے کی خراش سے چھٹکارا پانے کے لیے چھے گریلو ٹوٹ کے اکثر کھانے پینے میں ذرا سے گفلت سے گلے کی امراض پیدا ہو جاتے ہیں جیسے کہ آواز کا بیٹھنا گلے میں خراش وغیرہ اور درد کا ہونا گلے کے مختلف امراض کے لیے نمبر ایک اترک کا رس اور اس کے برابر خالص شہد اچھی طرح مکس کر لیا جائے اور صبح شام ایک ایک چمچ احتمال کرنے سے گلے کے امراض سے نجات پائی جا سکتی ہے نمبر دو گلہ شدید خراب ہو تو گلہ شدید خراب ہو تو پیاز کرس نکال کر ایک چمچ پیئیں اور پیاز کا گودہ گلے پر باندھ لیں تھوڑی سی بدبو آئے گی مگر آئندہ پورا سال گلہ خراب نہیں ہوگا انشاءاللہ نمبر تین ہمارے پاس ہے گلے کی خراش سے چھٹکارا ایک کیلے نیم گرم پانی میں چوتھائی لیمن چوڑ کر گرارے کریں اس سے گلے کی خراش کم ہو جائے گی اس پانی میں گلے کا ورم دور کرنے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے اور ہر ایک گھینٹے کے بعد اس چوٹکے پر عمل کریں انشاءاللہ جلد ہی افاقہ ہوگا نمبر چار اگر گلے میں خراش پیدا ہو جائے تو ایک چائے کا چمچ مسور کی دال چار پیالی پانی میں تھوڑی سی ادرک خلدی اور نمک ڈال کر پکائیں پھر تھنڈا کر کے چھان لیں اور پھر ضرارے کریں یہ عمل گلے کی صفائی کے لیے انتہائی مفید ہے گلے کی خراش اور خشکی کے لیے ایک انڈے کی سفید دی ایک بڑا چمچ شہد اور ایک پیالی گرم دودھ ملا کر گھونٹ گھونٹ پینے سے گلے کی خراش اور خشکی دور ہو جاتی ہے نمبر چھے ہمارے پاس ہے گلہ خراب ہو تو شہد اور لیمو برابر مقدار میں میکس کر کے دن میں تین سے چار بار استعمال کریں گلے کو آرام ملے گا حتیٰ کہ گلہ بہت زیادہ خشک ہو تو بھی آرام آ جائے گا میری یوڈیو فیملی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولئے گا اللہ حافظ